گلنہ تسی کر دیو ریاست مدینہ دیو آتم تائی دی دی دے سیر تے حضور یایو علم الزمل والی چادر دے دیتی تسی ہونا کڑیاں دی تنخواہ کیوں نہیں بتاندے بتاؤ سارے خزانے خالی کر دیو اپنی آیاشیاں چھڑ دیو پنجا پنجا اللہ کھڑیاں تنخواہ وہ تقسیم کرو جاؤں جی تقسیم کرو قوم دے گئے اپنے محال تقسیم کرو جیڑے ہونجم مریتی خاطر ہو سارے اپنے محال تقسیم کرو چاہی دن اہمی کڑیاں مسلمان دیاں 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 ہوتے بیٹھ گیاں دیچ ہو گیاں سردی بیٹھ گیاں آجی دونہ نو انہاں دے مسائل آل کرو حفیظ سینٹر آلین دی گل سنو بھائیو تاجرہ نہیں بیٹھ کے گل کرو ناں کمران تے باپ دی جگہ ہون دن پتر لکھاں گلتیاں کر دیں نکہ دی کس نے پتر نو گھروں کڑیا یہ دا مطلب ہے تسی اپنے آرے آیا نو کوئی سمجھ دے کوئی نہیں لاتھی مار دے ہو انہوں اندر کر دے ہو انہوں کڑی لہا دے ہو انہوں مقدمہ درج کر دے ہو تو پھر تو وہ کمران کڑی گل دا جار گلتے بندے مارا رہا ہیں انہوں کوٹنے انہوں جیل اچھ پانے ہیں تو پھر وہ کمران تیج نہیں ہوتے آل امام و جنت انہوں نے امام ڈال ہوتا ہے آنگے اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے تیر اپنے سینے پر سہتا ہے بھوک اور پیاس اپنے اوپر برداشت کرتا ہے قوم کو روٹی بھی دیتا ہے انصاب بھی دیتا ہے چھت بھی دیتا ہے بستر بھی دیتا ہے تعلیم بھی دیتا ہے حضور نے فقی فرمایا جیڑا دنیا تو چلا جائے کرزہ سیدھیں آنگے جیڑی جہداد چھٹ گیا وہ وارس جا لیل ہے تو اسی ملک کے قوم نے ہوتے جناب سود پاندے ہو جی اتنا کرزہ آپ نے لیا قوم کو بیکاری مت بناو رسول اللہ کی امت کو لنگر خانے نہ کھولو آنجی روزگار دے اسباب مہیا کرو روزگار دے اسباب مہیا کرو آپ نے ایک چیز دی قیمت وداو قدر و قیمت وداو اے جی پاکستان ایج بنیا ایجی گرنٹی پنجاہ سال ہے اے جی چینج بنیا ایجی گرنٹی وی سال بھی نہیں ایجی وی دن بھی نہیں ہے اے تصویر روز ٹوٹی ہوئے گی ساڑھی تصویر بنی ہوئی پنجاہ سال کر جائے اپنا میں یار قیم کرو انہ دی طرف نہ دیکھو انہ کو متاثر ہو ناری شائع ہی کوئی نہیں ہاں جی متاثر ہو ناری ایک کی شائع ہے لا الہ الا اللہ محمد الرزی توجہ بھئی بات اتنی ہے بلکل اپنے رعایان اس طرح نہ کرو اپنی رعایانو اپنے بچے سمجھو اپنے اپنی رعایانو جڑیاں بچیاں نو نو اپنی بچیاں سمجھو اگر مطالبہ کر رہی ہیں تو اسے جا کے گل سنو حضرت عمر نے وہ مائیورہ رستج نہیں سیکھیا مائیوری مل گئے رستج مل گئے تو انہیں ڈاڑیاں گلہ کیتی ہیں لفظ نہیں کہتے ہیں جنہاں مائیورہ کیا ہے نار جڑی صحابیشن انہوں نے کیا مائی چھپ کر پتہ نہیں عمر حضرت عمر فرمان لگے اوہ چھپ کر اے تے اوہ مائی ہے جی دی گل رب ارشتے سنیں قد سمی اللہ قول اللہ تی تجادلو کفیز ہو جا انہوں نے جنہے نار جی دی گل کیتی اللہ نے فرمایا ایسی ارشتے مائی دی گل سنو اے اپنے جنہے نار اینج گل کر رہی اے اٹھائیاں سے پا رہی ہے تو کہوں جی فرمایا تا انہوں پتہ نہیں ہے اما یہ دی گل تا رب بھی سنی عمر کیوں نہیں سنے گا یہ دی گل سنو اے نا دیا گلنا اپنی ریایت یہ گلنا سنو جالی فائلہ سامنے سین نہ کرو اپنے بیس بدل کے نا تیراتی زرہ روڈ تے نکلو اے جگیاں میں جاؤ غریب مالیاں میں جاؤ بل جمع ہوندیاں لینج عورتان تا خجر خار ہوندیاں ویکھو تے اپنے برطن تے زیورات ویج کے بل جمع ہو رہین اے سارے معاملات ویکھو اے ویکھن تو بات جن نہیں ہو سکتا تا پھر چپ کر کے بے جاؤ وہ مائی نے کیا سی نا واپس آن دیاں ملک شام تو حضرت عمر جنہوں علیدہ ہو گئے مائی دے خیمے چلے گئے تے فرمایا مائی جان دی عمر کے تھے انہیں کہا سنے آن شام گیا اس تو زیادہ ضرورت نہیں انہوں نہیں سی پتا بھائی عمر یہی ہے انہوں نے کہا مائی بڑی نراز ہے خیر ہے انہوں نے کہا جدو اندر خلیفہ پڑے آیا ہی نہیں تے فرمایا اڈی وڈی سلطنت دے تے خیمے تاک بھی عمر کے میں آوے تے مائی کہنے لگی پھر اتنی سلطنت رکھے جتے جا سکدا ہاں اپنی سلطنت تو اڈی اتنی وڈی کوئی نہیں حضرت عمر کو تے سواریاں ہی ہو جی نہیں سنے اڈا ناڑیاں ویسے تو انہوں نے دیا نگامہ کتے جان دیا سن ایک قدم جڑا ہو کتے جا رکھ دے سن انہوں نے پھر کابو رہنا وہ پھر اپنی دستے رہے ورنہ صحابہ تے پھر صحابہ ہے آلے بہت ہے آلے بہت ہے حضورتی امت جڑے پاکہ آنے امتوں نے دیا تے شانہ ہی کوئی نہیں تو آڈے کو تے سواریاں تسی ایک گھنٹج لاؤ رہا سکتے ہو دو گھنٹج کراچی جا سکتے ہو ایک گھنٹج بلوچستان جا سکتے ہو تے اپنی پھیر ویاں کرسیاں تے لیا کے موہ تے چھکے چاڑ کے لتا تے لت رکھ کے اےو جی ملاقاتہ نہ کرو غریبہ نہ بھی جا کے ملو امہ جی رسول اللہ انہوں نے نہیں ملیا رستے جی انہوں نے کہا میں نوں کام میں فرماو فرمایا امہ تو جس مدینہ دی گلیج میں نوں بلائیں گی میں اتھے آگے تیری گل سناؤں گا اور اے معامل انبیاء آئے گل کی تھی اور تو ساینا کڑیاں دی گل کیوں نہیں سن دے اے تے رسول اللہ نے خود شمائل تربزی چاہ دی سے فرمایا امہ تے ایس جگہ نہیں تو مدینہ دی جس گلیج بلائیں گی میں تیری گل سناؤں گا تو دو میں جانا دے والی عورتان دی گل سن دیں کیوں جی تے غیر مسلم بھی اومن تے جدو حضرت سعید بن عبادہ نعرہ لائیا مکیج کہ آج بندے بڑھ دیں آنگے انہاں زنانی نوں شیر لکھ کے دیتے حضور دی ان مبارک سواری ادرو حضور جنت المولا حضور نے غیر مسلم عورت نوں ویک کے سواری روک دیتی فرمایا پوچھو کیا چاہتی ہے حضرت نے کہا جی سعید بن عبادہ آج مکیے والوں کو قتل کرنا چاہتا ہے فرمایا سعید بن عبادہ سے جھنڈا واپس لے لو کیسے قتل کرنا چاہتا ہے آج محبوب رحمت اللہ العالمین آرہے ہیں کیسے قتل کرنا چاہتا ہے فتح مکہ کے دن سارے آدائے دیں نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہیں کیا باتیں کرتے ہو حضور کی سیرت اور سورت پڑھو اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کان اور فکریں اور سوچیں بند کر کے حضور کی سیرت پڑھیں گے پھر زندگی کا اطمین آنا جائے گا